السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانی ورحم ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے قرونہ درود آقائد ہو جہاں نبی مہربا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کردے اسلاعباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خفیہ ایجنسی سپریمو انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف چار شیٹ پیش کر دی ہے براہ راست آئی ایس آئی کے اوپر الزام آئد کر دیا ہے اور چھے ججز نے ایک خط جو شکوہ بھرا خط ہے وہ سپریم جنیشل کاؤنسل یعنی عالی عدالتی فورم کو بھیج دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلاعباد ہائی کورٹ کے عدالتی امور میں عدالتی امور میں اگزیکٹیو اور انٹیلیجنس ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں اور ان کو مداخلت سے روکا جائے ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس پہ کہا گیا کہ یہ معاملہ ہم نے چیف جسس اسلاعباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق کے سامنے اٹھایا آمیر فاروق صاحب نے ہم سے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ آئی ایس آئی کے ساتھ یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈی جی سی کے ساتھ کہا یہ گیا ججز کی جانب سے کہ اس معاملے کو آئی ایس آئی کے سربراہ کے ساتھ اٹھائیں ڈی جی آئی ایس آئی لیپنے جنرل عدیم انجم سے بات کریں انہوں نے کہا میں نے ڈی جی سی سے بات کی ہے اور انہوں نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ اب عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی لیکن عدالتی معاملات کے اندر مسلسل مداخلت ہو رہی ہے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم عالی عدالتی فورم سے رجوع کریں اور سپریم یوڈیشنل کانسل کے تمام میمبران کو اس خط کی کوپی بھیج دی گئی ہے اس خط کے لکھنے والوں میں کون کون ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس خط میں جو چھے ججز اسلاباد ہائی کورٹ کے شامل ہیں ان میں جسٹس موسین اختر قیانی جسٹس تارک محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس سردار اجاز اساہ خان جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفت بھی شامل ہیں یہ چھے ججز ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی کے خلاف تبلے جنگ یعنی انٹیلیجس ایجنسی کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی سیکیوریشی اسٹابلشمنٹ کے خلاف تبلے جنگ بجایا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا ایک بھونچال آ گیا ہے آج سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ججز ڈیوائیڈڈ تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں تھا لیکن اب دکھائی دے رہا ہے کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور اگر اس خط کو دیکھا جائے اور ریسنٹ کچھ انسیڈنٹس کو دیکھا جائے تو ڈاٹس کو بڑی خوبصورتی سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے پہلا ڈاٹ آپ ایسے کنیکٹ کیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ ڈیپیٹی کمیشٹر ہے خاص طور پر چیف کمیشٹر اسلام آباد ارفان میمن ایسے پی آپریشنز اور ایسے چو جسٹس بابر ستار نے ان کو جو سزا سنائی تھی یہ اپیل میں گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہ جو انٹرا کوٹ اپیل تھی اس میں دو رکھنی بینچ بنایا گیا اس بینچ کے اندر جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شامل تھے اور جسٹس تارک محمود جہانگیری شامل تھے جس روز اس دویجنل بینچ نے سماعت کرنا تھی تو اس روز یہ بینچ ٹوٹ گیا یعنی جسٹس تارک محمود جہانگیری نے اس کی سماعت سے انکار کر دیا جس کے بعد بینچ دوبارہ بنایا گیا اس میں کچھ تاتو لائے یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری سمجھتے تھے کہ اس معاملے میں انٹیلیجس ایجنسیز کی طرف سے پریشر آ رہا ہے اور وہ اس معاملے کو نہیں سن سکتے انہوں نے اس کو سننے سے معذرت کی انکار کیا اور الٹی میٹلی جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس میاں گولہسن اورنگزیت کو شامل کیا اور اس دو رکنی بینچ نے جو ہے اس کے اندر اب اس سزا کو سسپنڈ کیا اور آپ کو یاد ہوگا غالباً اب یہ معاملہ میں تک چلا گیا ہے آٹھ میں تک جو ہے اس کو موتل کر دیا ہے جسٹس باور ستار کے اس فیصلے کو اور الٹی میٹلی ایک ریلیف ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے چند روز پہلے روح ہفتے ہی جو جسٹس سردار اجازہ صاحب خان صاحب ہیں انہوں نے نو مئی کے ملزمان کے کیسز کے اندر انتہائی امپورٹن ریمارکس دیئے تھے اور ہم نے وہ ریمارکس منشن کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا سڑک پر نکلنا ایک سیاسی جماعت کے پولیٹیکل ورکرز کا پروٹیسٹ کرنا یہ کہاں کی دہشتگردی ہے دہشتگردی تو وہ ہے جو کوئٹا کے اندر ہوئی دہشتگردی تو وہ ہے جو ان دنوں ہو رہی ہے اگر ان دہشتگردوں کو پکڑا جائے تو ہمارے جو فوجی جوان ہیں جو ہمارے سیکیورٹی ہلکار ہیں وہ شہید نہ ہو تو یہ کس طرح کی دہشتگردی ہے اور پھر انہوں نے بھی جو اسٹابلشمنٹ ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے خلاف تو ابلے جنگ بجایا تھا اب جب یہ خط سامنے آیا ہے تو اس خط کا اٹسیلف متن پڑ کے یقیناً بہت سارے لوگ بہت ششدر رہ گئے ہوں گے بہت حیران ہوئے ہوں گے بہت پریشان ہوئے ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نہیں ہے دو نہیں ہیں بلکہ چھے ججز نے ایک ساتھ یہ کام کیا ہے اب اس میں جسٹس آبیر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو اس وقت عمران خان کے سائفر کیس کی سماعت کر رہے ہیں آج سائفر کیس کی سماعت میں اس لیے جو ہے ادھوری رہ گئی اور اس کو موطل کر دیا گیا کہ آج ایک جج صاحب کے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہے وہ یہاں موجود نہیں اس لیے سماعت نہیں ہو سکتی ہے تو غیر معمولی دن رہا کیونکہ ججز فیل کر رہے تھے کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے لوگ ایک ساتھ نہیں ہیں لوگ سیم پیج پر نہیں ہیں اب آنے والے دنوں میں یہ خود پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت کلین چٹ مل رہی ہے یہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے وہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ عدالتیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی اور ایک ایسے وقت میں یہ جب توشہ خانہ کیس کا فیصلہ عددت میں نکاح کیس کا فیصلہ اور سائفر کیس کا فیصلہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کر رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تمام تر اپیلیں اس وقت سماعت کے لئے مقرر ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپیلیں بھی ظاہر ہیں الٹی میٹلی عمران خان کو فائدہ پہنچائیں گی کیونکہ فیٹ ٹرائل کہا کہ عمران خان کو نہیں ملا ہے اور یہ وقت بڑا کروشل ہے جس وقت سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل میں یہ معاملہ گیا ہے اور جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پچیس رمضان مبارک سے پہلے پہلے عمران خان کی رہائی کے امکانات ہیں تو اس کے بعد تو یہ واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے خاصی حد تک امکانات موجود ہیں ہماری ہاں ہماری تاریخ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ دست راست بن کے اسٹابلشمنٹ کا دست راست بن کر کام کرتی رہی ہے جیسا اسٹابلشمنٹ کہتی رہی ہے ویسا عدالتیں فیصلے دیتی رہی ہیں وہ ہماری سپریم کورٹ ہو یا ہماری ہائی کورٹس ہو لیکن اب جس انداز میں یہ اسٹابلشمنٹ کے خلاف تبلے جنگ بج رہا ہے یا کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے بغاوت جو ہے وہ کر دی ہے بغاوت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں لٹرل میننگز کے اندر بغاوت اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور ایک تاثر تو ہے نا کہ ووٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے وہ فیصلے لکھوائے جاتے ہیں فیصلے محفوظ ہوتے ہیں جہاں فیصلہ محفوظ ہوتا ہے وہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ پیچھے سے انسٹرکشن کیا ہے گی اور اس انسٹرکشن کو الٹی میٹری اپنے جسین کے اندر فالو کر لیا جاتا ہے اب اس وقت بھی اسلاباد ہائی کورٹ کے یہ چھے کے چھے ججز بڑے سینئر ججز ہیں اس میں جسٹس موسیٰ اختر کیانی بڑے سینئر ججز ہیں جسٹس تارک محمود جہانگیری ہیں جسٹس بابر ستار ہیں جو آڈیو ویڈیو کیس بھی سن رہے تھے اور وہ آڈیو ویڈیو کیس بھی اسٹابلشمنٹ کو پسند نہیں آرہا تھا اسٹابلشمنٹ کو آلڈی ناراضی تھی کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور یقیناً جب اس طرح کا کوئی کیس ٹیک اپ ہوتا ہے تو کئی نہ کئی سے انسٹرکشنز بھی آتی ہیں پھر جسٹس سردار اجازہ ساہ خان صاحب جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے حالی میں نو مئی کے ملزمان کو غیر معمولی ریلیف دیا اور ریمارکس بھی دیئے جو اسٹابلشمنٹ کے حق میں نہیں تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھے پھر جسٹس ارباب طاہر جسٹس ارباب طاہر وہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بشارت راجہ صاحب کے بھائی کو اٹھا لیا گیا تھا اور ارباب طاہر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر بھی اس کے اندر شامل ہے جو چھے جیٹس جنہوں نے یہ سپریم جیوڈیشنل کانسل سے ایک درخواست کی ہے تو آلٹی میٹلی ظاہر ہے اگر سپریم جیوڈیشنل کانسل یہ سمجھے گی کہ اس درخواست کے اندر یا اس شکایت کے اندر وزن ہے تو اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا لیکن یہ بہت بڑا امتحان اب ہوگا سپریم جیوڈیشنل کانسل کے سروراہ کے لیے بھی اور وہ ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب اب یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار جیوڈیشنل کمیشن کا مطالبہ کر رہی ہے کہ انتخابات بھی جیوڈیشنل کمیشن بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف نو مئی کی جیوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن ابھی تک جسٹس قاضی فائزی صاحب کی لمبوں کو جنبش نہیں ہے انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کچھ نہیں کہا ہے تو اب جب ان کے اپنے ججز ہی یہ مطالبہ کریں گے اور یہ بتائیں گے معاف کی جگہ یہ بتائیں گے کہ انٹروینشن ہو رہی ہے مداخلت ہو رہی ہے تو اب جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی خاموش رہیں گے جیسے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کہنے پر خاموش رہے ہیں یا واقعی سپریم جیوڈیشنل کامنسل اس خط کو اہمیت دے کے اس کو ٹیک اپ بھی کرے گی اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حضالت کی مابین جو جنگ ہے وہ کیا روخ اختیار کرتی ہے آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی پہنچ جائے تو وڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہا تارک کو اشاست دیجئے آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم